رب کا معنی کیا ہے؟ رب عبد اور معبود کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو آغاز سے لے کر انتہا تک مسلسل قائم رہتا ہے ربوبیت کا تعلق ایسا تعلق ہے جو آغاز سے لے کر انتہا تک ہر ہر لمحے میں ہر ہر جگہ ہر ہر رق جو باقی رہتا ہے وہ کون سا تعلق ہے جی وہ رب ہونے والا تعلق جیسے خلق السما خلق ایک مرتبہ ہوا ہوا نہیں جی خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما مصور اس نے ایک صورت بنا دی لہے رب کی صفت ایسی جامع ہے یہ ایسے تعلق کی نشان دہی کرتی ہے جو عبد اور معبود کے درمیان اور رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو اس کی اس کو وجود بخشے پھر اس کی انتہائی کمزوریہ سو تربیت کرتی ہوئی اس کو کمال تک اور روی تک پہنچا دے اس کو کہہ کہتے ہیں جی رب کہتے ہیں میں نے یہ ارز کیا کہ رب اسی نشست میں اشارہ کیا تھا لفظ رم کے انتخاب سے یہود و غنود اور نصارہ کے عقیدہ باطل کا استیصال کیا گیا اس کو ختم کیا گیا انہوں نے اللہ جللہ شانو کے بارے میں نعوذ باللہ یہ شرکی عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہے اللہ تعالیٰ کہا جی جب حضرت مسیح کو بیٹا بنایا تو جس کا بیٹا وہ کیا کہلاتا جی وہ اب کہلاتا جی یہود کہنے لگے وہ قالتی یہود و زیرون ابن اللہ ازہر بیٹے ہیں تو ازہر اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے ان کے باطل نظریے میں اب ہیں تو ان باطل مذاہب جن میں سرکردہ یہود و غنود کا مزاد چلتا ہے انہوں نے اللہ جللہ شانو کی توحید کس وصف کو ختم کرتے ہیں یہ شرکیہ عقیدہ ایجاد کیا اس کی استحال کے لئے نہیں اللہ رب العالمین اب نہیں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین رب ہے اللہ تعالیٰ کہا دی رب ہے اب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خاص قریفیت کے ساتھ خاص متتک ہوتا ہے اس کے بعد اب کا تعلق کیا ہو جاتا ہے اب اور رب میں میں فرقرز کر رہا ہوں اب کا جو تعلق ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ باپ کا جو تعلق ہے وہ خاص قریفیت کے ساتھ ہوتا ہے اور خاص وقت تک کیلئے ہوتا ہے شروع سے ابتدائے آفرینش سے انتہا تک نہیں ہوتا مخصوص مخصوص قریفیت کے ساتھ اب کا تعلق اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بندے کے وجود کا ذریعہ بنایا اور اس کے بعد اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروریات زندگی ہیں سامانِ حیات ہیں اس میں ترقی ہے اس کے لیے اب کو ذریعہ بنایا ایسے یہ نہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اب کو کیا ذریعہ بنایا وجود کے لیے پھر وجود کے بعد سامانِ حیات ضروریات زندگی کے لیے کس کو ذریعہ بنا دیا تو حجود کے بقا کے لیے اور ارتقاء اس کی ترقی نشو نما کے لیے اب ذریعہ ہے جوانی میں بڑاپے میں والدین کا سہارہ ہوتا ہے ٹھیک نہیں لیکن عبد اور معبود کا تعلق بس یہ نہ ختمونے والا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے پھر اب کو اب بنانے والی ذات بھی کونسی ہے اللہ جللہ شانوں کی رب ذات ہے جس نے ہمیں اب عطا فرمایا باپ عطا فرمایا اور موت کے بعد اب اب کا اپنے بچے کے ساتھ کوئی تعلق باقی اس کی تربیت اس کی نشو نما کا وہ سارا قتم لیکن رب کا تعلق ایسا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر آگے جنت اور جنت کی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کے زندگی میں بھی رب کا تعلق اس کے ساتھ باقی رہتا ہے ایک لکھے ہی بات ارس کرتا ہوں اللہ جللہ شانوں کی صفات تو بہت ہیں بہت پیاری صفات لیکن رب کی صفت بہت جامع صفت ہے یہ جامع صفات ہے یہ کہہ جی جامع صفات رب کا معنی تو آپ نے سمجھا کہ شروع میں وجود اتا فرمایا اس میں بھی رب خلقہ رب اللہ سبحانہ وتعالی نے نطفے سے آگے جتنے بھی مراحل ہیں وہ صفت ربوبیت کا اظہار ہے ہے نا جی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور اس نے تصویر بنائی پھر احسن تقلیم بنایا پھر غذا کا احتمام فرمایا ماں کے پیٹ میں یہ سارا صفت ربوبیت کا اظہار ہے ہے نا جی تو اللہ تعالی نے شانو کے لیے جو صفت رب ہے یہ جامع اس صفات چونکہ ابتداز سے وجود سے انتہا تک اس کا تعلق قائم ہے ہر ہر لمحے پر ہر ہر موقع پر صفت ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے اور صفت ربوبیت کو سمجھنے سے اللہ تعالی کی کمال معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے یہ ہماری دعاوں میں سب سے زیادہ جس صفت کا انتخاب ہے وہ کونسی دعا ہے جی ربہ ربانا کونسی دعا ہے جی اور آپ اگر قرآن مجید کی وہ آیات گنے تو سیکڑوں کی تعداد میں ہوں گی جس میں رب والا وصویات دلا کے حکم فرمایا گیا یا یعنیس عبودو ربکم اللذی خلقکم ایسے نہیں یا یعنیس اتقو ربکم اتتقو ربکم یہ ساری صفات بار 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 رب والی سے یہاں ہے حکم کہ تم ذرا غور کرو حل من مدکر اکل والو اپنی اکل یہاں استعمال کرو وہ کیسے رب ہیں تو صفت رب ایسی صفت ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی کمال معرفت پیدا ہوتی ہے اور معرفت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی عظمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ایسی یہ صفت ہے صفت رب اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ صفت باقی تمام صفات کی جامع ہے تمام صفات کی کیا جی کیونکہ رب کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی تربیت کے ساتھ ہے جو اس کے ہر نقص سے نکال کر کمال عطا فرماتا ہے پانی کا قطرہ ناپاک نقص تھا اس کو ایسا حسین نقص دینا اس کو نقص سے کس کی طرف لائے جی کمال کی طرف پھر بیچاروں مددگار لاغر نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے ایسا بچہ اس کو ایسا قڑی جوان بنایا یہ صفت رب کا ظہور ہے یہ کس کا ظہور ہے بات بہت پھیل جائے گی میں چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں شعرات میں ارز کروں صفت رب کی اس ربوبیت کے اظہار کے لئے رحمان ہونا بھی ضروری کیا ہونا ضروری ہے رحمت ہوگی تو تربیت ظاہر ہوگی اگر رحم نہ ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو مجازی طور پر اپنی صفت کا مظہر بنایا تربیت والی صفت کا رب ہونے والی صفت کا ماں کو تربیت کا یہ منصف سونپا اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو اس کے دل میں رکھا ہے وہ رحمت رکھی کیا رکھی ہے جی رحمت صفت رب کیلئے سب سے زیادہ کیا ہونا ضروری ہے رحمان ہونا رحیم ہونا رعوف ہونا مہربان ہونا بہت ضروری ہے بس ایک مثال ارز کرتا ہوں ایک حدیث کے بعد ایک مثال وہ بھی حدیث ہی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان نے سو رحمتیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے ایک رحمت کو دنیا میں تقسیم فرما دیا ایک رحمت کو اسی ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے اسی ایک رحمت کی تقسیم ہوئی وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تَشْرِیمْ لَائِيَا بہت بڑا حصہ آپ کو مل گیا اسی ایک رحمت کی تقسیم ہوئی ہر ماں چاہے وہ جانوروں میں ہو چاہے پرندوں میں ہو چاہے اشرات الارض میں ہو وہ اپنے بچے پر فتح اور قربان ہوتی ہے میاں یہ جو مرغی ہے مرغی یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے شیر کے ساتھ بھی بڑھ جاتی ہے جب اس میں یہ ماں والا جب اس کے بچے چھوٹے ہوں بلی کے بچے ہوں مرغی کے بچے ہوں بڑے بڑے شاہین اس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ حوصلہ اور جگر یہ کس سے پیدا ہوا یہ ایک رحمت کی تقسیم ہے ایک رحمت کی تقسیم ہے میں حساب دانوں سے پوچھتا ہوں کمپیوٹر کے ماہرین سے یا مستقبل میں کوئی سو دو سال بعد دو سو سال بعد پانچ سو سال کوئی بڑے کمپیوٹر آنے والے ہو حساب کے کوئی بتا رہے ایک کو تقسیم کیا جائے پوری دنیا کی قیمت تک آنے والی مائیں باپ بھائی دوست شیخ اسطاد جتنی بھی رحمتیں دنیا میں ہیں ایک کو تقسیم کیا اتنے حصے کیے اتنے حصے کیے ہر ہر ماں کو دیا ہر ہر بھائی کو دیا ہر ہر باپ کو دیا پیغمبروں کو دیا استاذوں کو دیا شیخ کو دیا رحمت تقسیم ہو رہی تقسیم کیا ہو رہی ایک ہی اس کی اپنی ماں کے حصے میں کتنا حصہ آیا اپنی ماں کے حصے میں کوئی بتا سکتا جی اس حصے پر اس ماں کی اتنی شفقت اور مہربانی ہے جس نے وہ ایک تقسیم کیا اور وہ کون سا حصہ ان کے حصے میں آیا کوئی دنیا کا حساب دان کمپیوچر کاریوی میں کیا کہتے ہیں پتہ جی ہاں سعوبہ کیا کہتے ہیں یہ بھی نہیں حساب نکال سکتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے 99 رحمتیں قیامت تک کے لئے رکھی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں اور مومنین پر رحمت فرمائیں گے ایک کا یہ نتیجہ ہے بس اس کی ایک مثال ارز کرو ورنہ دو تین مثالیں ایک غزوے کا موقع ہے شام کا وقت ہے زخمیوں کی تلاش ہو رہی صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک ماں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی بچہ کی بغدر میں گم ہو گیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے ہیں وہ ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی بے چین ہو کر اس کو جو کوئی بچہ ملتا ہے اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اس کو دور پیڑاتی ہے پھر پتا چلتا یہ میرا نہیں پھر دوسرے کے لئے ڈھونڈتی جو ملتا اپنی چھاتی سے لگاتی جو بھی بچہ ملتا اس کو اس کے لئے اتنی بے چین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اس ماں کی طرف اپنے بچے کے لئے کتنی بے چین ہے اپنے بچے کے لئے کتنی بے چین ہے اور وہ اس کے ساتھ کیسے رحم کا معاملہ کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اپنے بچے نہیں اپنے بچے کے لئے کیسے بے چین ہے فرمایا کہ اس ماں کو اپنے بچے سے اتنا پیار اور رحم نہیں جو اللہ کو اپنے بندوں پر رحم اور اس کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ شد اب حق تو بنتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے اینا تزہبون اے تم کدھر بھاگ رہے ہو کدھر جا رہے ہو ہماری طرف آو ففر روہ بنتا ہے نہیں بنتا ماں کی طرف بچہ اگر اس کو کوئی بھی نقصان دے چیزیں تو لپک کی کس طرف جاتا جی فور ماں کی گود میں ایسے نہیں کسی بھی جانور کا بچہ ہو انسان کا بچہ ہو ماں کی طرف فوراں دوڑتا جی حتیب بس اوقات اببہ سے بھی ڈر کر کہا جاتا ہے بھائی بھی ڈر رہے تو ماں کی گود میں اے دنیا کے غموں میں اور مسیحتوں میں جکڑے ہوئے انسانوں میں بھی اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں ہم سب کیوں نہ دوڑیں اس اللہ کی طرف جس کا پیار ماں سے کہیں زیادہ ہے جس کا پیار ہزاروں اور کروڑوں گنا لاکھوں اور عربوں گنا زیادہ ہے ایک ماں کے حصے میں یہ پیار آیا اس کا حال یہ ہے ننانویں حصے اس نے اپنے رحم اور کرم کے لئے رکھے ہو اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا اس لئے اس دھرتی میں سب سے بڑی کامیابی اس کی ہے جس نے اپنے رب کو اپنے مالک کو پہچانا اور اس کے سامنے جگ گیا اور اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں جو اللہ سے محروم رہا اس کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کے تعلق سے جو محروم ہو گیا اس سے بڑا خسارے والا کوئی رب کی صفت کیا جی جہاں میں اس صفات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رعوف ہے ایک صفت حنان ہے رعوف رعفت سے ہے اس محبت کو کہتے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی یہ بڑی بینہ محبت ہوتی اور حنان یہ حنہ یحنہ حنین سے ہے یہ اس محبت کو کہتے ہیں جو سوزے دل کے ساتھ ماں کو اپنی بچے کے ساتھ ہوتی کوئی ہے ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس میں دنیا کی ساری ماں سے زیادہ محبت بھی موجود ہے سارے باپ سے زیادہ بھی محبت موجود ہے وہ حنان بھی ہے وہ رعوف بھی ہے میں صفت رب کے لئے عز کر رہا ہوں رب ہونے کے لئے رحمان ہونا بھی ضروری ہے رب ہوگا تو ہمارے جو رب ہوتا ہے اس کو دانے پانی کا روٹی پانی کا بھی تو انتظام کرنا ہوتا ہے نا تو رب کے اندر صفت رزاق بھی داخل ہے دسمند سے حفاظت بھی کرنے پڑتی کی ایسا ہونا کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو رب کے اندر رقیب اور حفیظ والی صفات بھی شامل ہیں جس کو تربیت کرنی ہے ایک ایک نقص کی اس کو ایک ایک نقص کی خبر بھی ہونی چاہیے وہ بڑے باخبر ہیں اللطیف الخبیر وہ بڑی باریکی سے ہمیں جاننے والے ہیں بڑے باخبر ہیں وہ حنان بھی ہیں وہ منان بھی ہیں بندے ہیں نا غلطی بھی ہو جاتی ہے اب صفت رب کیلئے ضروری ہے کہ ایسا ناوکہ نراض ہو جائے اس میں معاف کرنے والی صفت بھی ہو اس لئے وہ غفار بھی ہیں وہ کیا دی جیسے معافی مانگی وہ معاف بھی کر دیتے ہیں وہ حیات دینے والے موہی بھی ہیں وہ موت دینے والے ممیت بھی ہیں وہ حی بھی ہیں ہماری ایک ایک چیز کو تھامنا ضروری ہے یہ چھت کو اللہ نے تھاما ہوا ہے میری پلکوں کو میری کمر کو گردن کو دل کو پوری کائنات کے نظام کو سورت چاند کو آسمان کی چھت کو کس نے تھاما دی وہ قیوم ذات ہے وہ کون ہے یا قیام السماوات والارض قیوم ذات کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا استقرار اور بقا اور قیام جس سے منصلح کو جس کے بغیر نہ ہو سکتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں گی رب کے لئے قیوم ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ ہر ہر لمحے میں ہمیں تھام کے رکھیں کوئی دشمن اگر میری نظروں سے دیکھیں حفاظت کریں کسی نے اگر نقصان پہنچا دیا ہے تو جبار ہو قہار ہو بدنا بھی لے لیں اگر ہم ان صفات میں ڈوب ہو جائیں گے تو پھر ڈوب ہی جائیں گے اس کا کنارہ کوئی نہیں ہے واپس آجیں جی رب کے لئے کیا ضروری ہے جی صفت رب کا انتخاب اس لئے کیا کہ یہ جہاں میں اس صفات ہے ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر چھپی ہوئی اس کے پردے کے اندر اس لئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین رب کے لفظ کا انتخاب فرمایا العالمین یہ عالم کی جمع ہے حضرت امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کا معنی ما یعلم بھی جیسے خاتم کا معنی ما یختم بھی خاتم کا معنی جس کے ذریعے مہر لگائی جائے اور عالم کا معنی جس کے ذریعے سے پہچانا جائے جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے علم حاصل کیا جائے تو یہ عالم چونکہ بے شمار عالم بنائے اللہ نے اس لئے جملہ عالمین ہزاروں کی تعداد میں لیکن ساری عالمین عالم میں پہچان کا ذریعہ ہے تو جس چیز کی پہچان کی جائے وہ کون ہے جی؟ بتائیے جی اللہ جللہ شانہ کیا ہے جی؟ یہ عالمین عالم کو عالم اس لئے کہا جاتا ہے یہ علامات ہیں ذریعہ ہیں پہچان کی اس ذات باری تعالی اللہ جللہ شانہ کی اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم پہچاننے والے کو عالم کہتے ہیں مولانا طیب اللہ پہچاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اور جس کے ذریعے پہچانا جائے وہ عالم اور جس کو پہچاننا ہے وہ اللہ جللہ شانہ کی ذات ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے عجیب جامعیت ہے جہان کتنے ہیں؟ آپ ایک مچھر کو دیکھ لیں ایک مکھی کو دیکھ لیں اس کے نظام اس کے رزق کو ایک چونٹی کے رزق کو حیرت میں ڈوب جائیں گے حیرت میں کس کس کو کس کس جانور کو کس کس کو پتھروں کے اندر چھپے ہوئے کلوں کو بھی پال رہی وہ ذات کو کونسی حدید؟ اللہ کی ہے ایسی صفت رب ہے ایسے نہیں قرآن نے فرما دیا قُلْ لَوْكَا الْبَحْرُ مِدَادَ لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَاً تَنْفَدَكَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَيْنَا بِمِسْلِي مَدَدَا کبھی یہ سمندر پہ جا کے پڑھیں اسی نیت سے سفر کریں کہ ہم اللہ کی سیائی دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے کبھی جانا جی سی وی جائیں بلکہ گڑانی جائے تو زیادہ بہتر وہاں سمندر بہت دور تک نظر آتا ٹھیک ہے جی وہاں یہ سوچیں ہماری ایک بال پین کو اگر ہم نچوڑیں مارکر کو دو کترے نکلتے ہیں کاپیاں اسے بھر جاتی کاپیاں بھر جاتی نہیں ختم نہیں ہوتی ایک سیائی کی دوات ہو ہم رجسٹر کے رجسٹر بھر دیں ساتوں سمندروں کی سیائی سے اللہ تعالی کی کلمات اس کی تعریف لکھنا شروع کریں ایک مرتبہ ساری سیائی ختم ہو جائے گی فرمایا پھر ہم دوبارہ بھر دیں پھر لکھنا شروع کرو تو تمہاری یہ سیائی دوبارہ بھر ختم ہو جائے گی اس کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے ایسی ذات ہے اللہ جللہ شانوں کی الحمدللہ رب العالمین یہ رب العالمین صفت رب اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اب ہمارے تدبر کا تقاضی یہ ہے اب ہم جب دعا مانگے رب بنا پورے دل کے سوزے دل کے ساتھ مانگے یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں آپ ہمارے رزق میں جو کمزوری ہیں رب تو آپ ہیں ہمارے رزق کی کمزوری کو دور فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم بیمار ہیں آپ رب ہیں اور رب تربیت کرتا ہے تو جب بیماری ہوتی علاج بھی کرتا ہے شفاہ آپ کے پاس ہے نا آپ رب ہیں آپ شافی ہیں آپ کی صفت کا واسطہ ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہماری بیماریوں کو بھی دور فرما دے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی روحانی ترقی علم کے لئے ربی زبنی علمہ ربی اے اللہ ہم ظاہری خوراق سے تو اپنے جسم اور جسد کو پال لیں گے ہماری روح جس سے پلے گی اور توانہ ہوگی وہ تو باطنی خوراق ہے وہ علم ہے وہ عرفان ہے وہ ذکر ہے اللہ ہمیں ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ فرما اللہ سے رب سے مانگ رہے نہیں اس لئے بار اللہ تعالیٰ کی صفت کا بار بار واسطہ دیا یقین جانئے میں بڑی ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں مولانا روم نے بھی یہ بات فرمائی حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے بھی بات فرمائی اس شیر کے نتیجے میں کار پاکا را کیاس از خود مگیر کار پاکا را کیاس از خود مگیر گرچہ مانن درن اشتن شیر و شیر نیک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر کیاس نہ کرو بڑا فرق کے زمین و آسمان کا جس طرح شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے مانے میں زمین و آسمان کا فرق اس لئے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں عارف اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کی دو رکعتیں غیر عارف کی ایک لاکھ رکعتوں سے بہتر اور افضل اور وزنی ہوتی ہیں اس لئے وہ جب وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہے گا یا سجدے میں سر ڈال کے سہان رب العالیٰ کہے گا وہ کس عرفان کے ساتھ کس عجز کے ساتھ کہے گا اس کی جو شان سجدے کی ہوگی وہ اس خیر عارف کو نصیب نہیں ہوگی جس کی صرف زبان پر لفظیں اس کے معنی اور اس کی حقیقت اس کے اوپر نہیں کھولی ہوئی میرے جب اب ہم سر جو کہیں سہان رب العظیم کہیں جب رب کے اس تصور کو اس عرفان کو اس کو جب مستاظر کریں ہم اس کے سامنے جو کہا رہے ہیں جو رب ہے میرا نہیں بلکہ جہان والوں کا اور بڑی عظمتوں والا رب ہے اور جب سجدے میں سر ڈالیں وہ جو ایسے عارفین کہ سجدے ایسے ہوتے ہیں وہ پشانی تو ان کی یوں محسوس ہوتی ہے جیسے زمین پر ہے لیکن محسوس یہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے قدموں میں اپنا سر ڈالا ہوا ہے اور ان کو اس وقت زمین پر بھی فرش کا عرش الہی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اس عرفان کہ ربی العالی سبح اسم ربک سبح اسم ربک العظیم فسبح اسم ربک العظیم تو اللہ سالہ کی ساری صفات اس صفت الرب کے اندر جامیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں حقیقت جانے ہیں اگر ہم پھوڑ گہرائی میں جائیں نہ تو اپنا کئی کوئی وجود نظر آتا ہے نہ کسی کی دنیا میں کوئی تعریف نظر آتی ہے اگر ہے تعریف لگ رہا ہے کسی اور کی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کس کی ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی ہے اس ذاتِ عالی اس رب کے سامنے جز نے انسانوں کو کہا آؤ ہماری طرف آؤ اہی نہ تزابون فانہ تفکون کدھر بہکے جا رہے ہیں کدھر ہو دور کے آؤ کبھی بچے کو دیکھا جی ماں کی طرف دور کے آتے ہوئے دور کے آنا یہ وہ کیفی ہے لیکن وہ اللہ جس میں جس کی صفت رعوف بھی ہے جس کی صفت حنان ہے جس میں ماں علا سوز الدل یہ سب ماں کو اس کی رحمت نے تقسیم کیا ہے سب باپ جن کے اندر شفقت پدری یہ اس کی رحمت کی تقسیم ہے یہ تو اس کی تقسیم ہے اپنے خضانہ رحمت اور سمندروں کے سمندروں سے ایک کترہ بانٹا اس کا یہ حال ہے جو خود منبع رحمت ہے اس کو الرحمان کہا جاتا ہے وہ کہا جی وہ رحمان بھی ہے اور الرحیم بھی ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان یہ حضرت شیخ علیہ السلام صاحب کا ترجمہ میں نے ارز کیا تھا رحمان منبع رحمت خضانہ رحمت جہاں سے سالی رحمتیں پھوٹتیں اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے سو پیدا فرمائی دوسروں کے لیے اس میں سے ایک کو تقسیم کر دیا نینانوے رکھ دی خود منبع رحمت ہے اور پھر رحیم ہر دم لٹانے والا اگر کسی کو کہا جائے فلان آدمی کروڑوں پتی ہے لیکن بخیل ہے ایک دھیلہ خرچ نہیں کرتا تو کروڑوں پتی کہنے کا کوئی خوشی ہوگی تھی اگر یہ کہا جائے ہے بھی کروڑوں پتی اور ہے بھی ہر دم لٹانے والا تو اس کی شان سخاوت اس میں سے ہے بھی رحمت کا خضانہ اور ہے بھی ہر دم رحمتوں کو لٹانے والا اللہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا الرحمن الرحیم بیان القرآن میں حضرت حقیم الامت نے اللہ ما جاراللہ زمخشی سے بات نقل فرمائی قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے ادنا صفت ہے الرحیم پھر الرحمان ہے کیونکہ قیاس چاہتا ہے ترقی من الال ادنا الال اعلیٰ ترقی ہمیشہ کیا ہوتی من الال ادنا صفت الرحمان اعلیٰ ہے صفت الرحیم ادنا ہے رحمان کے مقابلے میں رحیم ادنا ہے تو اس کو پہلے آنا چاہیے لیکن یہاں خلاف قیاس پہلے الرحمان کو ذکر فرمائے بعد میں الرحیم کو تو اللہ ما جاراللہ زمخشی تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں لما قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظامہ جو الرحمان کہا تو بڑی بڑی ساری نعمت عظیم الشام نعمتوں کو شامل ہو گیا اردفہو الرحیم اس کے پیچھے پھر الرحیم لائے قتممت والردیف جیسے سوالی کے پیچھے آدمی بیٹھا اس کو ردیف کہتے ہیں تتممہ باد والی بات کو کہتے ہیں کیوں لیتناولا ما دکا منہا و ما خفا چاہ کے جتنی چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک نعمتیں اس کو بھی شامل ہو جائے اس لئے الرحیم کو الرحمان کے بات ذکر فرماؤں بڑی بڑی نعمتیں بھی شامل اور چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں بھی شامل الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان جو بہت مہربان ہے تو اللہ جللہ شانو کی کیسی عظیم و شان صفات ہیں بس اسے بھی اکتفا کرتا ہوں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں دعوت فکر لوگ تو دعوت سخن دیتے ہیں ہم دعوت فکر دیتے ہیں دیتے ہیں جی لوگ کیا کہتے ہیں جی دعوت سخن وہ گفتار کے غازی ہیں وہ کس کے غازی ہیں اس لئے دعوت سخن دیتے ہیں آئیے اپنی خطابت کے جوہر دکھائیے اپنی شولہ نوائی سے آگ بڑھکائیے ہم نہیں کہتے آئیے دعوت سخن بلکہ کیا دے رہے ہیں دعوت فکر دعوت تدبر یہ دعوت فکر اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے وَفِي ذَلِك وَفِي أَنفُسِكُمْ فَلَا تُبْسِرُونَ ٹھیک ہے جی سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاق یہ ہے ابھی جو میں سائنس کی بات کر رہا تھا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاق انکریب ہم آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کس میں دکھائیں گے؟ آفاق میں کیا کریں اللہ جللہ شانوں کی عجیب الشان عظیم الشان صفات ہیں اس لئے دعوت فکر یہ ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اس صفت الرم میں ہم نے خوب غور کرنا ہے کریں گے نا انشاءاللہ صفت الرم میں اچھا جیسے غور آئے تو پھر سبحان اللہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا جی؟ کیونکہ یہ جو عرفان کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ سبحان اللہ ہے یہ ان لفظی ہزاروں اور لاکھوں سبحان اللہ سے افضل اور وزنی ہوگا جو معرفت کے ساتھ ہو کریں گے نا انشاءاللہ صفت الرم پہ غور کرنا اسماع الحسنہ پہ غور کرنا ہے اور صفت الرم پہ غور کرنا ہے اس غور تدبر کے لئے آپ کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں یہ اس لئے کہ ہم گفتار کے غازی نہیں بننا چاہ رہے ہیں بلکہ کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ کردار کے غازی کردار ہمارا اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی محبت والحانہ اور عاشقانہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اس وقت ہمارے اندر صحیح کردار پیدا ہوگا ٹھیک ہے میرے بھائیو آپ حضرات کو کوئی احساس تو نہیں ہو رہا کہ اس طرح ہم چلتے رہے ہیں ابھی تو الحمدللہ رب العالمین پہ ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سارا سال سور فاتحہ اگر فاتحہ ہی ہمارے لئے فاتحہ بن گئی تو پھر انشاءاللہ آگے پھر ہمیں اب خود دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارے شم پر فرما دے ٹھیک ہے نا جی تو میں اس لئے یہ بات کو کھور رہا ہوں کہ ہمیں غور و فکر کی عادت پڑے قرآن مجید کرنا ان قریب انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کے لئے جتنے طلبہ ہیں ان کے لئے اعلان کریں گے بقاعدہ قرآن کریم کے بارے میں مقالات تحریری ہمارے پر بہت انوانات ہیں کرنے کے بہت کام ہیں سمندر یہ بہت پڑا بے کنار ہے پانی اس کا شریلہ نہیں انتہائی میٹھا ہے پانی اس کا کیا جی اس میں پتھر نہیں ہے اس میں لالو گوھر ہیں کیا جی سارے کے سارے اس میں لالو گوھر ریت نہیں ہے اس کے اندر یہ ایسا سمندر ہے آئیں گے جی اس کے سیر کے لئے ایسا سمندر جس میں کوئی خوف نہیں جس میں آدمی جتنا ڈوبے گا اس کی حلاوت بڑھتی چلی جائے گی یہ حلاوت والا مٹھاس والا سمندر ہے یہ کس کہہ جی مٹھا وہ دریائے شور کہلاتا ہے سمندر کو کیا کہتے ہیں اردو میں شور نمک والا سمندریا یہ بہت میٹھا دریائے ہیں اس میں اگر آپ ایک دفعہ ڈوب گئے تو پھر کہیں گے اور ڈبوئیے ذرا کیا کہیں گے جی ذرا اور ڈبوئیں کیونکہ اس کے ڈوبنے ہی میں لذت ہے اس کے ڈوبنے ہی میں لذت ہے سمجھئے جی یہ صفت رمی غور کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ بعد میں جب آپ امتیانات سے فارعوں قریب ہوں گے مقام دیں گے انشاءاللہ اور آپ کی حصلہ وضائی کے لئے اللہ تعالی کی رحمت سے انعامات بھی دیں گے تاکہ تاکہ دل اور بڑے وہ آخر میں انعامات ہیں آخرت میں ملیں گے بڑے بڑے انعامات اس سنت الہیہ کی پیروی کے لئے دنیا میں بھی چھٹے چھٹے انعامات انشاءاللہ ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دیں ہمارے اس نشست کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیں بڑے ہوں گے